ایسا ایکم کیسے ہیں آپ سب لوگ صبح صبح کا یہ ٹائم تھا تقریباً میرا خیال ہے دن کے ساڑھے دس بجے تھے تو ہم لوگ جا رہے تھے اس ٹائم پچھلے ویلوگ میں میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا پچھلے سے پچھلے کے میرا کزن کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو ہم اس کے افسوس کے لیے جا رہے تھے نا ہمارے گاؤں میں تو صبح ہم چھ بجے نکلے تھے اور ساڑھے دس بجے تقریباً ہم یہاں پہ پہنچے تھے نا تو یہ وہ شہر ہے سمجھے یہ والا وہ سٹوپ ہے جہاں ہم بہت زیادہ جو ہم جب آیا جایا کرتے تھے تو کافی کافی دے ہم یہاں پہ رکا کرتے تھے تو پھر شہر میں ہم نے افسوس کرنا تھا وہاں سے افسوس کر کے تو اب ہم جا رہے تھے جو ہمارا گاؤں ہے نا جہاں پہ میں رہتی تھی وہ والا گاؤں ہے تو اب یہ سڑک پار کر کے جب ہم اس سائیڈ پہ جائیں گے تو پھر وہ میرا گاؤں آئے گا نا وہ میں آج آپ کو دکھاؤں گی یہ والا جو پول ہے نا جب ہم کراس کر کے جائیں گے تو ہم جب ہمارا یہ ہوتا تھا کہ اس پول کے ہم اس سائیڈ پہ رہتے تھے تو پھر اس سائیڈ پہ ہم بہت گھونگتے تھے اور یہاں پہ اتنی مٹی ہوتی ہے بہت زیادہ مٹی ہوتی ہے جب ہم سکول بھی جاتے تھے نا تو یہ ساری مٹی میں نظر نہیں آتا تھا جیسے ابھی آپ کو نظر نہیں آرہا نا یہاں پہ یہ ایسی ہی مٹی رہتی ہے تو یہ جب ہم جاتے ہیں تو سب سے پہلے یہی سین ہوتا ہے نا یہ بینسے وغیرہ اور یہ لوگ یہ نہر میں پانی ہو تو یہاں پہ کپڑے دول رہے سیم یہی سین ہوتا ہے تو اب ہم یہاں سے جب گزریں گے نا تو یہ والی جو سڑکیں نا اس کے پار یہ والے لوگ رہتے ہیں یہ ان کے گھر ہے خانہ بدوش ٹائپ ہیں یہ سارے لوگ ادھر ہی میں رہتی ہوں میں آپ لوگ کو بتا دوں سمجھے میں نے اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ یہیں گزارا ہے تو یہ والا جو ہے نا یہ لوگ یہ گھر ایسے ہیں سارے ایسے جب کوئی آتا ہے نا فرس ٹائم تو پہلے تو پریشان ہو جاتا ہے کہ ہم کہاں آگئے مگر یہاں سے گزر کے یہ پھی جو ہوتا ہے نا گاؤں تو وہاں جانا ہوتا ہے تو یہ جو لوگ ہیں نا یہ والے ہیں میں نے بتا ہے نا خانہ بدوش ہیں تو ان کا یہی کام ہے کہ یہ جو بینسے وغیرہ سنبھالنا یہ بینسے سنبھالتے ہیں اور یہ پھالتے ہیں گر کے باہر ہر گر کے باہر آپ کو ایسے ہی بینسے نظر آئیں گی نا بہت زیادہ اور یہ جو یہاں پہ گندم کی فصل ہوتی ہے یہ ییلو ییلو سے جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پرالی بولتے ہیں جو خوشک ہو جاتی ہے وہ بینسو کا چارہ ہوتا ہے تو جو میری شورٹس آتی ہیں وہ ساری یہاں سے آتی ہیں یہ جو ہے نا ادھر سے آتی ہیں تو میں نے آپ کو بتایا نا جات قوم ہے بہت پیاری ہوتے ہیں یہ لوگ نا اب میں باہر چاہے تھوڑا سا آپ کو دکھا دوں یہ والی سڑک ہے زیادہ اور یہ بھی آپ لوگوں نے میری شورٹس میں دیکھی ہوگی تو یہ سڑک ہے اس سائیڈ سے گزر کے تو پھر اس سائیڈ پہ دکھاتی ہوں میں آپ کو نا تو یہاں سے ہمارا یہ کام ہوتا تھا کہ صبح صبح بس کام کر کے سارا دن ہم نے اس سڑک سے گزر کے گھوم کے پورے گاؤں کا راؤں کیونکہ اپنے اپنے گھر ہوتے تھے یہاں پہ کونسا کوئی اب آگئے ہیں کافی سارے لوگ مگر جب ہم لوگ ہوتے تھے تب نہیں ہوتے تھے تو اب میں باہر سے آگئی تھی گھر کیونکہ ٹائم تھوڑا تو میں جلدی جلدی کر رہی تھی تو یہاں پہ دوپہر کا ٹائم تھا یہاں پہ اب کھانے کی تیاری ہو رہی تھی تو یہ مٹی کا جو چولہ ہے یہاں پہ ایسے بنائے ہوئے ہیں اور آگ تقریب برن جلتی رہتی ہے تو روٹی بن رہی تھی تو میں نے پھر یہاں پہ روٹی دکھاتی ہوں آپ کو ایسے اس کے اندر لگا کے تو پھر بیچ میں رکھ کے پہلے پہلے جب ہم رہتے تھے تب تو بہت بڑے بڑے نور ہوتے تھے تو وہاں پہ شام کے ٹائم مغرب کے بعد مغرب سے بلکہ پہلے ہی یہ بھی بتا دو لائٹ بھی نہیں ہوتی تھی دو ہزار دو ہزار میں یا دو ہزار یارہ میں لائٹ آئی تھی اس سے پہلے ہم بغیر لائٹ کے رہے تھے تو یہ جو ہے نا یہاں پہ روٹی بیل کے تو اس کے اندر لگا دیتے ہیں اور جدر سے بھی گزروں گے نا ہر گھر کے باہر یہی سین ہے تو اب یہ جو سامنے آپ کو چکی شاید دوپتی نظر آ رہی ہو یا نہیں جو میری شورٹ میں اکثر آوازیں آتی ہیں نا یہ اس چکی کی ہے آٹے والی چکی ہے یہ سارا دن چلتی رہتی ہے تو اب ہم اوپر سے گھوم کے ہیں تو دوسری سائیڈ پہ جا رہے تھے نا اگر میں یہاں پہ رہتی پھر تو میں سارے رستے آپ کو دکھاتی مگر ہم نے واپس بھی جانا تھا نا تو پھر میں باہر باہر سے دکھا رہی ہوں پھر انشاءاللہ کبھی چکر لگا تو پھر میں پورا راؤنڈ بھی کروا ہوں گی مگر یہ وہ سڑکی ہیں کہ یہاں پہ ہم دن رات گھومے ہیں پھر یہ جو زمینے ہیں یہاں پہ ہم سارا دن یہاں پہ ہم کھیلا کرتے تھے نا اب جیسے چاول کی فصلتی وہ اٹھا لیا تو اب زمینیں خالی ہیں مگر یہ ہر ہی بڑی ہوتی ہے سر سبز کھیت ہر چیز تو اب ہم جا رہے تھے واپس بارہ بجے ساڑھے دس ہم پہنچے تھے شہر دو گھنٹے ہم وہاں پہ رکے اور پھر ساڑھے بارہ بجے ہم گاؤں آئے تھے اب چار بجے کا ٹائم ہے اب ہم واپس جا رہے تھے تو ان لوگ کا میں آپ کو بتا دوں ان لوگ کا کہنا ہے کہ یہ لوگ جو تھے نا وہ سسی پننو جو ہوتی کہتے ہیں سسی کی جو بابی تھی نا اس کا جو گڑا تھا یہ جات قوم جو ہے نا تو اس کی بابی جو ان کی قوم سے تھی تو اس نے جو اس کی بابی نے گڑا رکھا تھا اس وجہ سے وہ سسی ڈوبی تھی تو یہ لوگ کا ان لوگ کا ماننا ہے کہ وہ جو ہم میں بدعا لگی ہوئی ہے نا سسی کی تو اس وجہ سے ہم اب تک خانہ بدوشوں کی حالت میں رہتے ہیں یہ ہمارے گھر آیا کرتی تھی تو بتایا کرتی تھی نا کہتی تھے ہم بہت امیر ہوتے تھے ہمارے پاس بہت زیادہ سونا آئی درد تو وہ اب صرف کہتی اس کی باد دعا کی وجہ سے نا ہم ایسے ہو گئے ہیں تو اب ہم پھر واپس جا رہے تھے آگئی یہ نہرہ اس ٹائم یہ خالی تھی شام کے ٹائم نا ورنہ یہ نا ایسے ہی ہوتی کہ یہاں پہ حل چل لگی رہتی ہم خود یہاں میں بہت آکے بیٹھا کرتے تھے سوری ڈوبنے کا منظر بہت خوبصد منظر لگتا ہے نا اس نہر میں تو اب رستے میں جیسے جیسے ہم جاتے جائیں گے تو یہ والے جو ہیں نا گھر اسی ٹائم کے آپ کو نظر آتے جائیں گے آگے تک زمینیں جو تھی اب یہاں پہ کچھ زمینیں آپ کو خالی نظر آئیں گی کچھ میں آپ کو نظر آئے گا جیسے مطلب اس چاول کی جو فصل تھی نا وہ تھوڑی تھوڑی خوشک ایسے اور اس کے علاوہ پھر آگے آپ کو نظر آئیں گے سرسون کے وہ پھول یلو یلو سے یہ والے تو یہ یاد کر یہاں پہ فصل تھی اور بہت خوبصور مطلب دنیا کا سب سے حسین کو نا جو بولیں گے نا تو یہ ہے وہ اگر کبھی مجھے موقع ملا میں وہاں رہی تو پھر میں آپ لوگ کو دکھاؤں گی کتنی سرسبز ہریالی ہوتی ہے وہاں پہ تو اب ہم روڈ پہ آگئے تھے تو یہ روڈ بھی جو ہے نا یہ چائنہ والوں نے بنایا ہو بہت اچھا یہ روڈ ہے نا ہمارا گاؤں سمجھیں کہ ڈیڑھ گھنٹہ دور ہے یہاں سے نا تو کافی دیر کے بعد ہم یہاں پہ پہنچتے ہیں سواری بھی نہیں ہوتی کوئی ہسپیٹل بیمار ہو جائے بہت مشکل سے ہم پہنچتے ہیں تو اب ہم آگئے تھے ٹنڈو باغو والی سڑک میں نا میں صرف وہ چیزیں دکھا رہی ہوں جو میری بوسٹ فیورٹ ہے تو یہ وہ سڑک ہے جب میں نے ویڈیو سٹارٹ کی تھی آتے ہوئے تب بھی آپ نے دیکھی تھی اس کو نا ٹھنڈی سڑک بول سکتے ہیں بہت رکھتے ہیں اس کے ایسے راؤنڈ میں بنے ہوئے اور جب ہم وہاں سے گزرتے ہیں نا تو بہت مزا آتا ہے تو اب ہم پہنچ گئے تھے ٹنڈو باغو شام ہو گئی تھی اور جب ہم آتے ہیں نا واپسی میں میں شاہ ہمارا یہ ہی ہوتا ہے کہ ٹنڈو باغو پہ رکھے تو یہاں سے ہم نے مچھلی لینی ہوتی ہے ٹنڈو باغو کی مچھلی بہت مشہور ہے بہت مزے گی ہوتی ہے نا یہ مچھلی تو جب بھی ہم یہاں پہ آئیں تو ہم نے لازمی مچھلی لینی ہوتی ہے تو پھر ہم یہاں پہ رکھے تھے تھوڑی دیر کے لیے تازہ مچھلی ہوتی ہے وہ لے کے تو پھر ہم گھر آتے ہیں نا تو اس کے بعد پھر سمجھیں کہ یہاں پہ ہمیں ہو گئے تھے آٹھ بجے تھے شاید نہیں ساڑھے سات بجے ہم پہنچے تھے ہندیرہ ہو گیا تھا یہاں پہ نا اور پھر نو بجے ہم گھر پہنچے تھے پانچ گھنٹے کا سفر ہے یہاں سے تو پھر ہمیں واپس آنا تھا تو اس لیے جلدی آگئے یہاں سے نا چام کے ٹائم ہی نکل آئے تھے کیونکہ پھر رستے ایسے ہوتے ہیں روڈ بھی ٹوٹا ہوا تھا کافی مشکل سے ہم پہنچے نا تو پھر اس لیے میں نے سمجھے کہ آپ کو ہائی لائٹ دکھایا ہے پھر انشاءاللہ جب کبھی میں وہاں رہوں گی تو پھر میں آپ کو دکھاؤں گی اتنی خوبصورت وہاں کی راتیں ہوتی ہیں جانتاروں کی حزین راتیں تو وہ وہاں پہ رہوتی ہیں نا بہت مزا آتا ہے شہر سے دور ہے کافی دور ہے مگر یہ ہے کہ وہاں پہ جو آپ کو پرانی ہے نا وہ والی چیزیں نظر آتی ہیں سکون ہوتا ہے اور وہ سب انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر کبھی چکر لگا تو میں آپ کو دکھاؤں گی اور اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ